نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو مالک کے اس کتے نے اورنگ جیب کی سینہ کو دی تھی مات آج بھی وفاداری کے اس قصے کو لوگ کرتے ہیں یاد دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کتہ ایک وفادار جیو ہوتا ہے اپنی مالک کی رکشہ کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتا ہے اس جیو کی وفاداری کے قصے آپ سبی نے کئی بار سنے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے آج اتحاس کے پنے سے ایک ایسی کٹنا کا جکر ہم کرنے جا رہے ہیں جس سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی میں ساتھ نبانا کوئی ان سے سیکھے ہم یہاں اس کتے کا جکر کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے مالک کی جان بچانے کی خاتر اورنگ جیو کی سینہ کے چھکے چھڑا دیئے تھے بات سن 1671 کی ہے اس دوران دوہرو ریاست پر تھاکر مدن سنگھ کا راج تھا مہا سنگھ اور نورا بجی نام کے ان کے دو بیٹے بھی تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کا ایک وفادار گلام بھی تھا جس کا نام تھا بکتاور سنگھ آپ کو بتا دے کی ہسار گیجی ٹیر میں ترج ویورن کے انسار سن 1671 میں مغل شاشک اورنگ جیب نے اس دنی ریاست سے راجہ سو وصول کرنے کی چاہت میں تھاکر مدن سنگھ کے پاس پرستاؤ بھیجا لیکن انہوں نے مغل شاشک کے اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا تھاکر نے مغل شاشک کو خط بجوا کر کہا کہ وہ اپنے راجہ کی سرکشہ کرنے کی اکشمتہ رکھتے ہیں تھاکر مدن سنگھ کے اس ویوہار سے بادشاہ گسے میں آگئے اور ہسار گورنر الفو خان کو لوہارو پر آخرمن کرنے کا آدیش دیا جب تک راجہ کو اس ماملے کی بھنک لگی تب تک مغل شاشک کلے میں پرویش کر چکی تھی تتکال جنگ کے لیے تھاکر نے اپنے دونوں بیٹوں اور اپنے وفادار بکتاور کو جنگ کے لیے بھیج دیا بکتاور کے ساتھ ان کا وفادار کتا بھی جنگ کے میدان میں گیا اس ایک کتے کو رن بھومی میں دیکھ کر مغل شینکوں کی ہسی چھوٹ گئی اس جنگ میں تھاکر مدن سنگھ کے دونوں پتر شہید ہو گئے لیکن ان کا وفادار بکتاور آخری سمیہ تک میدان میں ڈٹا رہا حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جیسے ہی بکتاور کی تلوار سے جکمی ہو کر کوئی مغل شینک نیچے گرتا بہ کتا اس کی گردن دپوچ کر اسے مار دیتا اس طرح سے اس نے کل 28 مغل شینکوں کو مار گرائیا اس کے ساتھ ہی کئی شینکوں کو بری طرح سے گھائل بھی کیا ایسا ہوتا دیکھ گورنر الفو نے شینکوں کو کتے پر حملہ بولنے کا آدیش دیا بکتاور نے جب اسے بچانے کا پریاس کیا تو مغل شینکوں نے بکتاور پر وار کیا جس کے چلتے یود بھومی میں ہی بہ بیرگتی کو پرابت ہو گیا اپنے مالک کی جان جاتے دیکھ کتا شینکوں پر ٹوٹ پڑا لیکن تب ہی ایک سینک نے تلوار سے کتے کے دھڑ کو الگ کر دیا حالکہ تب تک اورنگ جیب کی سینہ ہار مان چکی تھی فلسوروپ تھاکر مدن سنگھ کے سامنے الفو خان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اس جنگ کو جیتنے کے بعد تھاکر مدن سنگھ نے اس اسطان پر ایک گممند کا نرمان کروایا جہاں اس وفادار کتے کی موت ہوئی تھی اسی گممند سے کچھ دوری پر بختاور سنگھ کی پتنی بھی ان کی چتہ پر ستی ہو گئی تھی اس اسطان پر ان کی پتنی کی یاد میں رانی ستی کا مندر بنوایا گیا آج بھی لوہارو میں بھاگ گممند اور ستی مندر آکرشن اور شردہ کا کیندر ہیں آج بھی یہاں کا بچہ اس وفادار کتے کی ویرگاتہ کو یاد کرتا ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیوات